تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ دو چار دن پہلے کی میں نے بنائی تھی بچوں کے لئے جب میں نے یہ لنچ بوکس لے کے آئی تھی تو یہ بہت خوش ہوئے تھے ایکچلی کیا ہے کہ پہلے پلاسٹک والے ٹی فن تھے تو ہمیں سٹیل والے لے کے آئیے یہ ملٹن کے جو اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد دو تین دن سے میری چل رہی ہے رات کو آ کے گھر کی صفائی کیونکہ دن میں اتنا نائم نہیں ہو پاتا کہ میں گھر کی صفائی کر سکوں تو میں رات کو آنے کے بعد میں نے کچھ کچھ چیزیں ایسے سیلیکٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ آج رات کو یہ کرنا ہے کل رات کو وہ کرنا ہے تو میں نے آج پیٹ کی صفائی کی اچھے سے کیونکہ جو بھی ایکسٹر چیز تھی وہ میں گھر میں رکھنا بلکل پسند نہیں کرتی ہوں کھالی گتے تھے کچھ شادی میں جو ساریاں ملتی ہیں بچوں کے کپڑے تھے اور کچھ ونٹر کے کپڑے اب تو آلماسٹ میں نے ونٹر کے کپڑے بچوں کے بھی رکھ دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اتنی ابھی سردی نہیں ہے اور جو مانوی کے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں وہ میں نے الگ نکال دیا ہے دینے کے لیے تو بس وہی بیڑ کی صاف صفائی چل رہی تھی اپنے ونٹر کے سارے کپڑے رکھ رہی تھی اور آگے کا جو ولوگ ہے نا گائز پورا دیکھنا skip مت کرنا کیونکہ آج کا جو ولوگ ہے وہ سار تھک کے ریزلٹ کو لے کے ریلیٹڈ ہے اور یہ جو گدہ ہے نا ایک طرف سے مطلب دب گیا تھا تو میں نے گدے بھی چینج کر دیئے تھے اور دیکھ سکتا ہوں گی مطلب کتنا کودہ نکل جاتا ہے بیڑ میں اتنی دھول مٹی آتی ہے اور نہ میرے فیس پہ بھی یہ دیکھئے مکڑی کا نشان ہو گیا ہے مکڑی نے کھار لیا تھا تو اس کا نشان ہو گیا ہے جس کے کرن میں اپنے انسٹا ایڈی پہ کوئی بھی ریل نہیں ڈال پا رہی ہوں ہیلو گائز رادے رادے جیشری رام کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوگے میں بھی ابھی فیلال ٹھیک ہوں اور کافی دن سے ولوگ اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس پہ یہ مکڑی کا نشان ہو گیا ہے مطلب مکڑی نے کھار لیا کچھ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا تھا تو دو تین دن سے میں دوائی لے رہی تھی کریم بھی لگا رہی تھی تب جا کے تھوڑا سا اس میں آرام آیا ہے دیکھو ابھی بھی تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو آج کا ولوگ کی سٹارٹنگ کر رہی ہوں میں سبح نوہ وجہ سے اور آج ہے سارتک کا فائنل ریزلٹ سارتک بھی تیار ہو گیا ہیلو گائز کرو سارتک بھی ریڈی ہو رہا ہے مانوی نہاری ہے اور اس کے بعد آج ان کا بک سیٹ بھی آنے والا ہے کیونکہ کل چھوٹی ہو لی ہے اور پرسو بڑی ہو لی ہے اس کے بعد ان کے سکول کنٹینیو ہے ٹوینٹی سکس یا سیونس یا آئی تینگ تو اس لیے ان کا آج بک سیٹ بھی آنا ہے تو ابھی میں سارتک کے ساتھ جاؤں گی سکول مانوی گھر پہ رہی گی میں سارتک کو لے کے جاؤں گی ان کی بکس لے کے آتی ہوں تو چلو ملتے ہیں اب سکول میں ریزلٹ کے لیے مسکہ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھو دیکھو بھوگ لگایا ہے کاجو کتلی کا اور گنجیا کا جبکہ بھوگ رات لگ چکا تھا بھگوان کو اس کے بعد بھی لالچ دے رہا ہے بھگوان کو کہ میرے ریزلٹ بھی نمبر اچھی آ جائے مطلب انسان ٹیکاوی کا لگا کے پندت بن رہا ہے آج کیسے ٹیکے لگ گئے یہ دیکھو ہاں کتنے کتنے کا لالچ دیا بھگوان کو کاجو کتلی کا بس کاجو کتلی کو دیا بس دے دیا لالچ نہیں لالچ نہیں دیا ارے میٹے لڑکے کبڑے بھی نہ مین کو چلو موسیقی دے دے ریزلٹ دیرہیں ہوں کچھا جائے بھگوان سکے آج جو کجا بھگوان کو چھوچا کجا بھگوان کو چھوچا بھگوان کو چھوچا اکسر جولدی کارو مجھے لیٹا کا بار دیگا ہوں مجھے لیٹا کا بار دیگا ہوں مجھے لیٹا کا بار دیگا ہوں لاؤں گی انیٹا کا بار دیگا ہے مجھے لیٹا کیا مجھے لسے 79 真的 سب سے کم اس کے ہیں میک میں میں امپروف تک ہوا ہے لیکن اس بار امپرومنٹ بہت اچھا ہے اور یہ کر ستا ہے یہ کرتا نہیں یہ نہ پھتا نہیں یہ تو شیطانی میں لگ رہا تھا یہ جو بھی ہے لیکن بہت اچھا کیا ہے اور اچھا کر ستا ہے اب تو ہے لوگ اللہ آپ نے بولتی یہ سمجھتا ہے لیکن وہ یاد کرتا کیا رہا تھا میں نے سپنا دے گا صبح صبح کتے پرسنتیج 85% بہت ہلکے کابیج میں یہ سبارزل میں کمپوٹرائیز دیا میں کمپوٹرائیز دیا میں کمپوٹرائیز دیا اچھا اے ہے یہ شرم ہی 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 اتنی شرم کیوں آ رہی ہے ہی ہی میرے سائی داریں بٹا میرے ہماری ممی جاریز اپوٹرائیز دیا اپوٹرائیز دیا اس کی 61 ہے دیکھنے رہے ہیں شیشے میں روشنی آرہی ہے ہمیں فری کرو آپ جلدی سے اگر من نہ ہوتی من بنانا بڑھے گا آپ کو ایسی لب وائٹ ہو رہے ہیں آرے یار مکڑی نے لے لی چومبا انسان تو میرے نہیں کترناک ہو رہا ہے بھائی کتروں کے کھلا رہی ہوں میں کتروں پہ کھلا رہی ہوں لے بھائی تو یہ میں دے دیتی یہ میں بنا دیتی اور ایک ٹائی اس پر کرنا ہے یہ رکھو ہوں کیا میم بکس آپ نے اس کا کبر لے لیا اس کا کبر ہی تو ہے یہ ریجسٹر کرنی ہے یہ پرکھلو اس والی میں رکھو یہ میں کو دے یہ بھی سار تک ہے نا مہم جی کر دیا ہے ٹھیک ہے میں میں آپ کو سکتا ہے ہاں آپ کو کبھو 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 چار سو دس بنا ہے ایک بار بتا دو کہیں چار سو دس پیمنٹ کیا ہے ریجسٹر کریں ریجسٹر کریں نائی چار سو دس ہوا ہے ماہاں بھارت ہاں دو لکھے دے دو گی نجaps لی بڑی ہے اس کے بعد آئی گی آپ کی انگلیش کی انگلیش میں بھی دو کتاب آئی گی آپوں ہنی کار میں آتی ہنی کار میں آریک ہیں اپ ایچھ دوٹن ایسے کچھ کر کے انگلیش میں contacting ہنی کار آہ اپ ایمان اپ ایچھ سن نہیں ہے ہاں جی ہای سکس میں ہے وہ تو سکس میں تو ہے یہ میں بدا ہم کھایا کرو آپ پھر یہاں رامائن آئے گا رامائن ہنی کوم نہیں ہے پھر ہنی سکل ہنی سکل سکس کا تو نسی آٹی مانگو گے نا نسی آٹی ٹھیک ہے یہ اس میں رکھو تھالے میں اس والے میں رکھو ٹھیک ہے ہمامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام آپ کو بڑا پڑھنا آتا ہے دکھا دے اسے پڑھنے دے ایک بار بہیا لے جائیں گے دو آپ کی بھی اور اپنی بھی ٹھیک ہے اپنے اپنی مہم کو دیکھا ہو چوکلٹ اور میں شاپ کے لئے نکلتی لیکن اس سے پہلے آگئے پلمبر کیونکہ موٹر پانی نہیں اٹھا رہی پتہ نہیں کیا ہی دکھتا جاتی ہے ایک نئے سمسیہ کھڑی رہتی ہے تو میں دکان جانے کے لئے بھی لیٹ ہو رہی ہوں آج ٹائم دیکھو کتنا ہوگا کر رہی ہوں مہینہ بن ساڑھے دس ہو گئے ہیں صبح کے اس ٹائم میں تمہیں شاپ کے ہوتی ہو پر یہ ہے کہ پہلے میں موٹر ٹھیک کرا لوں پھر جاؤں گی کیونکہ کل تیوہار بھی ہے میں پٹہ ہی کروں گی اس کی کیونکہ کل تیوہار ہے کپڑے بھی دھولیں گھر میں پانی نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا تو سوچا پہلے یہ کرا لوں شاپ میں تھوڑا لیٹ چلی جاؤں گی تو کیوں پریشان کرتا رہتا ہے اس کو کیا بولا ہے چوکلیٹ کے لیے میں نے چھوٹی وہ پیار سے رہا کرو دونوں بہن بھائی میں نیچے موٹر ٹھیک کرا لوں امیدو ٹھیک کھٹی ہو چاہتے ہیں والدگا چیک کر لے والد سے والد تو بند رہی ہے میرے دیکھیں تیکی وہ چھوکایا گی چل چل ہٹ مار رہی ہے تو چل چل اس کو بغانا پڑے گا چلو سارتا کوپر سے پانی ڈال اس کے اوپر تب جائے گی ہے چل روکیٹ لگانے تھے پہلے تب ڈالا پانی دوکان کھلتے ہیں کیا دکیا میں نے کلی پینچ رہا ہے اور آج پکڑ میں بھی آگیا بہت دوکھی کر رہا تھا مجھے آرام کور پیارہ سر سریف سر لے جاؤ اسے اپنی دکان پر یہی تو میں دھوڑ رگا لائے یہ میں گھر سے لائی تھی مجھے بہت یہ سے دے دو اس پھیک دو وہاں کہا پھیک دو وہ جو نے کھمبا دیکھ دیکھ انکل بتا رہے جا میں لے کے جا رہا ہوں وہ جو کھمبا ہے نا کچھار میں چھوڑ دو کافی دن سے اس چوہے نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا جو بھی ریپ پر تھے جو بھی پولٹینز تھی جس میں میں سمان رکھ کے دیتی ہوں انہیں اٹھا کے پتہ نہیں اس نے کہاں لے کے چلا گیا کہاں نہیں مجھے ملتے بھی نہیں ہے اور ابھی بیچ میں جیسے دکان میں کچھ کام بھی میں نے کروایا تھا تو اس کے بعد بھی جو مطلب وہ یہ پتہ ہے آپ کو چوہے تو سب کی گھر میں سمجھ شاہی ہوتی ہے گھر ہو یا دکان ہو تو کہیں نہ کہیں سے وہ راستہ ڈھونڈی لیتے ہیں آنے کا تو اس کے بعد میں نے کر دی تھی صفائی شروع کافی دیر ہو گئی ہے آ جانے میں تو انکل بتا رہے تھے کہ دو تین کسٹومر بھی جا چکی ہے بھٹ کیا کر سکتی ہوں گھر کا بھی جروری ہے گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے میں ہی آنڈ کرتی ہوں میں شاپ پہ آگئی ہوں صفائی وگرہ سب ہو گئی ہم میں کروں گی پوجا شاپ پہ ٹھیک ہے تو اب دو دن چھوٹی رہے گی کیونکہ کل چھوٹی ہو لیا ہے پوجن ہو لیا ہے اور اس کے اگلے دن رنگ والی ہو لیا ہے تو دو دن شاپ پہ چھوٹی رہے گی گھر پہ راؤں گی ہولی کیسی منے کی وہ بھلوگ بھی آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے گا تو آج کافی دن کے بعد بھلوگ آیا کیسا لگا آپ کو میرا بھلوگ آپ کمنٹ کر کے چلور بتانا مجھے اور جہاں سے زیادہ اپنا سپورٹ کرنا